بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِذِذِكْرِ فَالْمِ مِن مُدَّكِرِ انہیں جب کبھی زیادہ ضرورت پڑھے بے شک سرمایہ کے اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن جب ضرورت پڑھتی ہے تو سرمایہ ایک طرف رہ جاتا ہے بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے شخص کا محتاج ہوتا ہے جس کے واسے علم بہت ہو چلی جسمانی قوت والے کی بے اسے ضرورت پڑھ گئی ان والے کے بے ضرورت پڑھ گئی ملک چلانے کے لیے بھی انہی دو باتوں کے ضرورت زیادہ ہوتی ہے سرمایہ کے اہمیت سے پھر بھی انکار نہیں ہے لیکن سرمایہ کا صحیح استعمال وہی کرتے ہیں جن کے پاس اس کے استعمال کے لیے ذہن ہو اور ملک حفاظت وہ کرتے ہیں جن کے پاس جسمانی قوت ہو تو جو حکمرہ ہے حکمرہ کے اصحاف میں سے یہ بھی ہے بعض جگہوں پر کہ حکمرہ کو جنگی حکمت عملی کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے موجودہ جمہوریت کے زمانے میں جو ہم کر رہے ہیں اور جو باتیں ہمارے سامنے ہیں تو اس میں اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو سروراہ مملکت ہے ان کی معلومات ریاستی امور میں کتنی ہوتی ہے دفاع معاملات سے وہ کتنے واقف ہیں ذاتر یہی ہوتا ہے کہ سب ان کو بریفنگ دی گئی تو یہ تو صحیح ہے کہ جو کچھ جہاں ہے اس کی بریفنگ ان کو دی جائے لیکن اب ان کا استعمال کیسے ہے یعنی کچھ جنگی فنون جو ہیں ہارٹ آف وارج ہے وہ ان کو بھی اگر آ جائے تو کیا بات ہے اور تاریخ کے مطالعے سے لگتا ہے کہ پہلے یہ بات ضروری تھی کہ بادشاہ اس بات کو سمجھے کہ جنگیں کیسے کی جاتی ہیں پھر اللہ نے فرمایا واللہ واسعون علیم اللہ انتہائی فضل والا ہے انتہائی علم والا یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ حکومت کرنے کا اہل کون ہے یعنی یہ کہ اگر تم میں سے حکومت نکل گئی تو اس کا معلوم ہے کہ اس کے علم میں ہے کہ حکومت کرنے کا مستحق کون ہے حکومت کرنے کا حق دار کون ہے اور تمہارے معاملات کو وہ کیسے چلائیں گے تو جتنے عرصے بھی حضرت تعلوت کی حکومت رہی بنی اسرائیل کے معاملات بہت اچھے چلتے رہے اس درمیان اب ان کے سہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کی علامت کیا ہوگی کہ یہ ہم پہ حکم رہے ہیں تو ان کے نبی نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہوگی اَنْ يَأْتِيَكُمْ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةِ تمہارے پاس تابوت سکینہ آجائے جس میں تمہارے دلوں کا چین ہے اس تابوت کا بھی ایک یہ نہیں جسے کہنا چاہیے کہ پسمنظر ہے جو تابوت سکینہ ہے اس کا بھی ایک پسمنظر ہے اور کہاں سے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے اس میں ہے کیا وَبَقِيَتُمْ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون کہ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے تبرکات ہیں جو باقی رہ گئے آئے کیسے تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو اگر تم مومن ہو یہ ایک ایسی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا اور پھر براستاً چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اب اس تابوت میں تابوت سکینہ میں کچھ حضرت موسیٰ کے تبرکات رہے اور کچھ حضرت حارون کے اور کچھ من یعنی وہ کھانے کا کچھ وہ حصہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا اور کچھ کا کہنا ہے کہ توریت کا نسخہ کچھ کا کہنا ہے کہ الواح توریت یعنی توریت کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے اس میں رہ گئے وہ کچھ اس قسم کی بات تھی کہ ان تبرکات کی برکست سے بنی اسرائیل کو بہت غلبہ حاصل ہوتا تھا جنگ کے زمانے میں اس تابوت کو آگے رکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے انہیں فتح ملتی تھی حضرت موسیٰ بھی اسے جنگوں کے زمانے میں آگے رکھا کرتے تھے جس سے بنی اسرائیل کو بڑی تسلی ملتی تھی موسیقی